تو جی جیو نیوز پہ ایک خبر چل رہی ہے اور یہ خبر آپ اپنی سکرینز پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فوج کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلانے والا ملزم گرفتار پشت پناہی کرنے والوں کا بھی بتا دیا اس وقت یہ خبر یہ سرکاری خبر بیشتر ٹی وی چینلز کی اوپر نشر کی جا رہی ہے اور جب اس خبر کی تفصیل کھولی گئی تو اس میں پتا چلا کہ اس کی پشت پناہی کرنے والوں میں ایف آئی اے کی تحویل میں اس شخص نے یہ انکشاف کیا کہ مخدوم شہاب الدین بھی شامل ہے اس حوالے سے اب سوشل میڈیا پر نہ صرف ایک جانب تو ٹی وی چینلز متحرک ہو چکے ہیں ایک جانب نون لیگ کا اوفیشل سوشل میڈیا سیل متحرک ہو چکا ہے اور جو بیانیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بیانیا بہت دلچسپ ہے کیونکہ اس سب کے اندر اب بہت سی چیزیں ہیں جو اب آپ کے سامنے رکھنی ہیں واصف قازمی نامی یہ ملزم کون ہے میجر عادل راجہ سے مخدوم شہاب الدین کا تعلق کیا ہے اور کیا بنیاد ہے جس وجہ سے مخدوم شہاب الدین کی گرفتاری یعنی کہ میری گرفتاری جو ہے اس کی بنیاد بنائی جا رہی ہے اس کے لیے جو ایک ماحول ہے اور بیانیا ہے وہ سیٹ کیا جا رہا ہے پچ جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے اور اس پہ موقف کیا ہے میں یہ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے رکھوں گا آپ سب سے پہلے ناظرین اکرام یہ ذرا ٹویٹس دیکھیں یہ سیف اوان ہے اور یہ نون لیگ کا سوشل میڈیا ایک ہنڈلر ہے یہ لکھتا ہے کہ تحریک انصاف سوشل میڈیا سیل کے رکن واصف قازمی کے ہوش ربا انکشاف خاتون سابقہ ایمہ نے عادل راجہ اور مخدوم شہاب نے اداروں کے خلاف مہم چلانے کے لیے خصوصی ٹیم بنا رکھی ہے جن کو ایک سیاسی جماعت سپورٹ کرتی ہے اور فنڈ دیتی ہے واصف قازمی نے عدالت مہداروں کے خلاف مہم چلانے پر معافی مانگ لی اس کے علاوہ سرفراز ناصر کوئی نون لیگ کا شخص ہے خیر اب تو کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے حیران کن خبر پی ٹی آئی سوشل میڈیا سیل کے رکن واصف قازمی کے انکشاف خاتون سابقہ ایمہ نے عادل راجہ اور مخدوم شہاب نے خصوصی ٹیم بنا رکھی آگے سے وہی سیم ٹویٹ جو ہے وہ اس شخص نے بھی داغا اس کے علاوہ آپ ایک اور ٹویٹ دیکھیں یہ بھی ان کی طرف سے کیا گیا ہے کہ عادل راجہ اور مخدوم شہاب الدین سے برطانیہ میں ایک دوست کے ذریعے ملاقات ہوئی عادل راجہ اور پی ٹی آئی نے ملکی اداروں کے خلاف مہم چلانے کے لیے منظم ٹیم بنا رکھی ہے ایف آئی اکام کی مطابق ملزم باصف قازمی نے عدالت کے سامنے نفرت انگیز مواد شیئر کرنے پر معافی مانگ لی اب یہ تو سوشل میڈیا کا معاملہ ہو گیا اب ذرا میں آپ کے سامنے جیو نیوز کی خبر رکھ دیتا ہوں اور منوان یہی خبر ایکسپریس نیوز پر بھی منوان یہی خبر سما پر بھی منوان یہی خبر روزنامہ جنگ میں بھی اور دیگر تمام تر چینلز کے اندر بھی ایز ایز ورڈ بائی ورڈ سرکاری خبر پھر ایسی ہوتی ہے تو یہ بھی یہاں پر ڈال دی گئی ہے اب یہ کیا ہے لاہور میں وفاقی تحقیقاتی ادارے کے سائبر کرائم ونگ یعنی ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی کارروائی کے دوران پاک فوج اور دیگر اداروں کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلانے والا ملزم گرفتار دوران تفتیش پشت پناہی کرنے والوں کا بھی بتا دیا ایف آئی اے حکام کے مطابق سوشل میڈیا کے ذریعے پاک فوج سمیت مختلف اداروں کے خلاف مہم چلانے والے گرفتار ملزم واصف کازمی نے دوران تفتیش سیاسی پارٹی سے تعلق کا انکشاف کیا ہے ایف آئی اے کے مطابق دوران تفتیش ملزم نے اپنے بیان میں کہا کہ سیاسی پارٹی اور عادل راجہ اور یہ تمام تر چیزیں اور اگلے پیرا گراف میں لکھا کہ ملزم نے اپنے بیان میں مزید بتایا کہ عادل راجہ اور مخدوم شہاب الدین سے برطانیہ میں ایک دوست کے ذریعے ملاقات ہوئی عادل راجہ اور سیاسی پارٹی میں ملکی اداروں کے خلاف مہم چلانے کے لیے ایک منظم ٹیم بنا رکھی ہے اب یہ ناظرین اکرام ایک بڑی امپورٹن چیز ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بہت سی چیزیں کی گئیں بہت سے حربیں اپنائے گئے اور اب سے کچھ مہینے پہلے ایک شخص کو سرگودہ سے اٹھایا گیا کیونکہ میرا تعلق بھی سرگودہ سے ہے اور اس نوجوان کو اٹھایا گیا اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہوگا کہ یہ جو سوفٹوئر اپڈیٹ کر کے اعتراف جرم کرواتے ہیں اس وقت اس نوجوان سے یہ کہلوایا گیا کہ جی میں پاک فوج اور پاکستان کے اداروں کے خلاف ورغلایا گیا اور میں ورغلایا اس لیے گیا کیونکہ میں عمران ریاض اور مخدوم شاہ عبد الدین کے بلوگ دیکھتا تھا اب وہ جو اس کا کنفیشن تھا اس کی جو ویڈیو تھی وہ پاکستان کے ریاستی ٹی وی پی ٹی وی پر بھی نشر کر دی گئی تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اس وقت کس قدر یہ سنگین معاملہ بن چکا ہے جو اس وقت زیاری بات ہے کہ ووکل بھی ہیں بہت زیادہ کرٹیکل بھی ہیں پاکستان کی جو پاورفل میلٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور کیا یہ رسم نہیں ہے کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کا جواب تو ہے قطن نہیں اس سے پہلے سب کے ساتھ ہی ہو چکا ہے ایون ارشد شریف جو ہے انہیں تو شہید کر دیا گیا عمران ریاض کو اٹھا لیا گیا ڈاکٹر محید پیرزادہ سابر شاکر صاحب ان سب کو باہر جانا پڑ گیا سمی ابراہیم صاحب پہ حملہ ہوا صدیق جان کو اٹھا لیا جمیل فاروقی کو اٹھا لیا کتنوں کو اٹھایا اور صحافی جو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ ریسنٹ ٹائمز میں آپ نے دیکھا اور اس کے لیے انہیں ضرورت کس چیز کی پڑتی ہے انتہائی بھونڈے اور انتہائی عجیب و غریب الزامات کی جو عدالت کے اندر اڑا کے رکھ دیے جاتے ہیں عمران ریاض کی ایف آئی آر ختم ہو گئی عمران ریاض ہمارے دوست ہمارے بڑے بھائی انہیں جب گرفتار کیا گیا تو اس سارے معاملے کے اندر عمران ریاض جو ہیں اس وقت لیبرٹی چوک میں میں نے ایک احتجاج کی کال دی اور جب میں نے لیبرٹی چوک میں احتجاج کی کال دی تو اس وقت میں نے ایک تقریر کی جس میں عرشد شریف شہید نے ایک سوال پوچھا تھا وہ کون تھا تو میں نے اس میں کھل کے بتا دیا کہ وہ کون تھا اور مجھے اس میں کوئی ڈر نہیں تھا اور اس کے بعد مجھے جس طرح سے حریس کیا گیا جو حریسمنٹ ہوئی پھر مجھے لاہور ہائی کوٹ سے رجوع کرنا پڑا اور ایک جو پیٹیشن ہے رٹ پیٹیشن نمبر 7669 سلاش 2023 یہ مجھے جمع کروانی پڑ گئی اور یہ ہم لاہور ہائی کوٹ میں پیٹیشن ہم نے حریسمنٹ کے حوالے سے جو مجھے کہتے تھے مقدمات میں آپ کو اٹھا لیں گے یہ آئی جی پنجاب سی سی پی او لاہور ڈی آئی جی آپریشن لاہور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور ڈی ریکٹر ایف آئی اے لاہور ڈی جی سائبر کرائم لاہور سیکٹری جو وفاقی وزارت داخلہ ہیں اور دیگر لوگ جو ہیں انہیں اس میں فریق بنایا گیا تھا اور لاہور ہائی کوٹ نے بھی اس پہ یہی حکم دیا کہ آپ نے اگر اس شخص کے حوالے سے یعنی میرے حوالے سے کوئی کام کرنا ہے کوئی چیز کرنی ہے کوئی اقدام کرنا ہے تو you have to stay in the four corners of law اور میں بھی یہی expect کرتا ہوں کہ اگر آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے just stay within the four corners of law قانون کے مطابق جو مرضی کریں ہم تیار ہیں اب ذرا آ جاتے ہیں عادل راجہ صاحب سے میرا تعلق اور واصف قازمی نامی یہ جو شخص ہے یہ کون ہے اس سے میرا تعلق کیا ہے اور لنڈن میں ملاقات اب یہ تو ایسے اسے perception دی گئی ہے کہ پشت پناہی کرنے والوں کا بھی بتا دیا یہ جیو ٹی وی جو ہے وہ لگا ہوا ہے اس وقت اور ایسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کوئی لنڈن پلان اصل تھا ہی ہے تو معاملہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ عادل راجہ صاحب جو ہے ان سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے اور عادل راجہ صاحب سے میرا اس وقت کا تعلق ہے جب عادل راجہ صاحب پاکستان کے سٹیٹ کے لیے اب تو ایک لائیبیلٹی ہے لیکن اس وقت ایک بہت بڑے ایسٹ تھے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ تھے اور بہت سے ہمارے بڑے قابل احترام لوگ ہیں جن کا ہم سب بڑے احترام کرتے ہیں جو بڑے طاقتور لوگ ہیں ان کی آنکھوں کا تارہ بھی تھے اور ظاہری بات ہے کہ جو پاکستان کا نیاریٹیو ہے جو ففٹ جنریشن وار ہے اس میں ایک بڑے اہم سپاہی کا کردار ادا کرتے تھے اب وہی لوگ جن کی آنکھوں کا عادل راجہ تارہ تھے اب وہ عادل راجہ انہی لوگوں کو کھٹکتے ہیں تو میرا اس وقت سے عادل راجہ صاحب سے تعلق ہے اور عادل راجہ صاحب نے ایک بڑی ہارڈ لائن لی ایک بڑا سخص سٹانس لیا پاسٹ فیو مانٹس اور میری عادل راجہ صاحب سے پاکستان میں بھی بہت سی ملاقاتیں ہوئی بہت سے ایونس کے اندر بھی کیونکہ ظاہری بات ہے بڑے میوچل فرنڈز تھے ہمارے اور میوچل فرنڈز کے ذریعے ہی کبھی چائے پی لی کبھی کچھ کر لیا تو لنڈن میں بھی اسی طرح کی ایک ملاقات جو ہے وہ عادل راجہ صاحب سے بھی ہوئی اور وہ ملاقات غالبا ایجویر روڈ ہے لنڈن کا وہاں پہ چائے پی اور غالبا جو مجھے اب یاد آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ واصف قازمی صاحب جو کہ ایک برٹش پاکستانی ہے وہ بھی وہیں پر مجھے ملے اور انہوں نے میرے ساتھ تصویر بھی لگائی اور روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں لوگ ملتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے ساتھ لوگ تصویریں بنواتے ہیں اور رینڈم لوگ بھی بنواتے ہیں ہم ایبن کہیں پہ چلے جائیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے عزت ہے اور بنوانی بھی چاہیے کوئی آپ کو عزت دے رہا ہے اور آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ تصویر بنوانے سے پہلے سکروٹنی کر لیں اور نہ ہی تصویر بنوانے کا مقصد یہ ہوتا ہے اور کسی شخص سے ملاقات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص آپ کو یہ سب کچھ بتا رہا ہے یا فیڈ کر رہا ہے تو میرا اس کے بعد سے واصف قازمی صاحب کے ساتھ کوئی تعلق کوئی رابطہ کوئی باستہ نہیں ہے اور مجھے نہیں پتا کوئی سیل چل رہا ہے نہیں چل رہا میں کسی کو ہمیں کیوں ڈیفینڈ کروں بٹ ایک چیز بڑی واضح ہے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں جو بات کرتا ہوں اپنے دل سے کرتا ہوں اپنے ملک کے لیے کرتا ہوں اپنے اس وطن کے لیے کرتا ہوں اور یہ چیز یاد رکھئے گا کہ اپنی مٹی کا گناہگار نہیں ہو سکتا تلخ ہو سکتا ہوں غدار نہیں ہو سکتا اور غدار جو ہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے اور ہماری ساری وفاداریاں نائل تخت نہ ان کے مخالفین کے ساتھ میری ہیں ساری وفاداریاں زمین کے ساتھ اس ملک کا وفادار ہوں اس ملک میں بیٹھا ہوں اس ملک کے ساتھ وفاداری میرا جرم ہے تو اس جرم کی پاداش میں جو مرضی کر لیں آپ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ کرتے رہے اسی جرم کی پاداش میں کرتے رہے تو یہ تو کچھ نہیں آنی ہے ان کی رسم نہیں ہے نہ اپنی ریت نہیں لیکن یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ نمبر ون تو ایسا کوئی اگر سیل ہے نہیں ہے فلاں ہے ڈمکا ہے نمبر ون پہلی بات یہ ہے یہ اٹھانا چاہیں تو انہیں یہ کیس کیا کوئی بھی بانہ ہو سکتا ہے یہ صحافی پہ جو مرضی ڈال دیں کسی پہ شیل ڈال دیتے ہیں کسی پہ کچھ ڈال دیتے ہیں پھر وہ اڑا کے رکھ دیا جاتے ہیں سارے مقدمات تو کیس تو بنانا ہو تو کیس ان کے لیے بنانا بہت آسان ہے مضمتیں ہو رہی ہیں کہ یہ جو ایک پروپیگنڈا اور ایک بیانیاں اور ایک نیرٹیف بلڈ کرنے کی جو کوشش کی جاری ہے غالباً گراؤنڈز فور اریسٹ بنایا جا رہے ہیں تو اس سب کے اندر صرف ایک میسج ہے ایک چیز یہ ہے کہ یہ بات بھی ممکن ہے میرا سر نہ ملے گا لیکن میری آنکھوں میں تجھے ڈر نہ ملے گا دیکھیں آپ جو مرضی کر لیں لیکن حق اور سچ اور اس ملک کی خاطر یہ جو حب البطنی کا سوفٹ وئر ہے یہ سوفٹ وئر نہیں اپ ڈیٹ ہو سکتا یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ ایسا بلٹن سوفٹ وئر ہے جو کسی پاکستانی کا اپ ڈیٹ نہیں ہو سکتا ہم پاکستان زندہ باد کہتے تھے ہم پاکستان زندہ باد کہتے ہیں ہم پاکستان زندہ باد کہتے رہیں گے ہم پاکستان کا دفاع کرتے رہیں گے جو مجھے میرے پاکستان کے خلاف نظر آیا میں اس کے اوپر سوال اٹھاؤں گا بطور سے آپی یہ میرا کام ہے میں یہ کام کرتا آیا ہوں اور انشاءاللہ میں یہ کرتا رہوں گا جب تک مجھے کرنے دیا گیا اور میں تو کرتا رہوں گا لیکن یہاں پر آپ یہ چیز سمجھیں کہ یہ جو ایک ناریٹف بلڈ کر کے درانے کی دھمکانے کی کوششیں ہوتی ہیں ان سے کیا حاصل ہو جاتا ہے ان سے کچھ حاصل نہیں ہوتا یہ صرف اور صرف نظام کو مزید آپ ایکسپوز کرتے ہیں میں نائی واصف قازمی صاحب کو ڈیفنڈ کر رہا ہوں نائی میں عادل راجہ صاحب کو ڈیفنڈ کر رہا ہوں بٹ آئی کن سپیک فار مائسیلف اور مجھے پتا ہے کہ میں نے آج تک جو بات کی ہے وہ اپنے دل سے کی ہے کوئی میرا کوڈینیٹڈ ایفرٹ یا کوئی ایسے آپ اس طرح کے ڈاٹس کنیکٹ کچھ آپ کو نہیں ملے گا آپ اپنی تسلیہیں کر لیں اور ایسی تسلیہیں آپ پہلے بھی کرتے رہے ہیں نہ ہی کسی کیمپین نہ ہی کسی ناریٹیو بلڈنگ کوئی میکنزم ان تمام تر چیزوں سے ہم بہت دور ہیں ہم پاکستان کے لئے جو خود کو ٹھیک لگتا ہے وہ بات کرتے ہیں جو اپنے دل کو ٹھیک لگتی ہے جو اپنے ملک کے لئے بات ٹھیک لگتی ہے وہ بات اس سے پہلے بھی کرتے تھے وہ بات ہم آئندہ بھی کرتے رہیں گے اب نہ بہت خیال رکھیں اللہ نگیبان پاکستان زندہ بات